السلام علیکم میں ہوں عمجد حسین اور آج ہم پڑھیں گے ہسٹری آف کیمسٹری کہ کیمسٹری کیسے وجود میں آئی کس کس پیرٹس میں سے گزری سب سے پہلے کیمسٹری ورڈ جو ہے کھیم سے نکلا ہوئے جو کہ ایک ایجپشن ورڈ ہے جس کی معنی ہے بلیک سوائل اس کے بعد الکیمی میں چینج ہوئی جو ایک لیٹن ورڈ ہے اور الکیمیوں کا جو مقصد تھا وہ ایک مشروب ڈھونڈ رہے تھے الیکزیراف لائف جسے کہتے ہیں کہ جس کے پینے سے نہ کبھی صحت جائے گی نہ کبھی زندگی جائے گی اور ان کے ٹائم پہ ایک فلاسفرس سٹون تھا اس ٹائم پہ جو کاپر اور آئیرن کو کنورٹ کر دے گا گولڈ میں اس کے حوالے سے ایک ناویل بھی ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں الکیمسٹ ناویل جو کہ پالو کولو کا لکھا ہوا ہے سب سے زیادہ سیل کیا ہوا بک ہے یہ پالو کولو کا الکیمسٹ ناویل اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ وہ ایک پتھر تھا جس کی وجہ سے پتھر نے جو ہے کپر اور آئیرن کو کنورٹ کر دیا گولڈ میں اب ان کے پاس ہم آتے ہیں پیرٹس میں سے کہ کیمسٹری کے کون کون سے پیرٹ گزرے ہیں سب سے پہلے آیا گھریک پیرٹ گھریک پیرٹ جو کہ تین سو بی سی سے لے کے چھ سو بی سی تک رہا اب گھریک کی پیرٹ میں کیا تھا وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ پوری دنیا جو ہے چار چیزوں سے بنی ہوئی ہے یہ دنیا جو ہے نا پوری چار چیزوں سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کس نے موڈیفائر کیا اس کو گھریک فلسافر نے موڈیفائر کیا ایمپی ڈوکلز نے ایمپی ڈوکلز نے وہ جو کہ چار سو اٹھتی سے لے کے چار سو چورانوے تک رہا اور اس نے بتایا کہ یہ زندگی جو ہے ان چار چیزوں پر مبنی ہے اس کے بعد آئی ڈیموکریٹس اٹامک دھیوری ڈیموکریٹس نے بتایا ایٹم لفظ لیا ایٹمز میں اور ایٹمز کی معنی کیا ہے ناٹ ٹو کٹ مطلب جو جس کو مزید نہیں توڑا جا سکتا ایٹم کیا تھا اس ٹائم پر ڈیموکریٹس کی تھیوری کے مطابق کہ ایٹم کو اور موڈی فائر نہیں کیا جا سکتا جیسے ابھی ایٹم کو جو ہے نا الیکٹران پروٹران اور نیوٹران میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس ٹائم پر کیا تھیوری تھی اس ٹائم پر یہ تھیوری تھی کہ ایٹم جو ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹا انسر ہے اور اس کو مزید توڑا نہیں جا سکتا اس کے بعد آتے ہیں جو کیمسٹ تھے گریگ پریمسٹ پلیٹو اور ارسٹو ان کے نام سے تو آپ واقع ہوں گے اب ان کا کیا کنٹریبیشن تھا ان کا کنٹریبیشن یہ تھا کہ انہوں نے ریلیٹ کیا یہ جو چار سویسٹنسز دیئے تھے گریگس نے ایئر ارسٹر اور ویٹ کے ساتھ کے ساتھ سے موڈیفائی کیا اور وٹر کو وٹر کو کولڈ اور ویٹ کے ساتھ سے انہوں نے دیفائن کیا اب ارسٹ کو انہوں نے کولڈ اور ڈائے کے ساتھ سے اور فائر کو ہارٹ اینڈ ڈرائ ہے کیونکہ آگ گرم ہوتی ہے اور خوشک بھی ہوتی ہے ان چاروں چیزوں کو جو ہے نا اور موڈیفائی کیا کس نے پلیٹو اور ارسو تل نے اب آتے ہیں مسلم پیرڈ جو کہ ایک کیمسٹری کا جو ہے گولڈن پیرڈ جسے کہا جاتا ہے بہت زیادہ کنٹریفیشن ہے مسلم کیمسٹس کا خاص طور پر کیمسٹری کے حوالے سے وہ رہا چھ سو سے سورہ سو بیسی تک اب اس ٹائم بے ایک مسلم تھا جابر بن حیان جابر بن حیان آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ فادر آف کیمسٹری بھی رہے چکے ہیں اب اس کی کیا کیمسٹری میں کنٹریفیشن تھی ان کی کیمسٹری میں کنٹریفیشن یہ تھی کہ انہوں نے نائٹر کسٹ بنایا نائٹر کسٹ بنایا ڈسٹیلیشن اپریٹس بھی جو ہے انہوں نے ہی یوز کیا اور بیلنس مشین جس پہ ہم ویٹ کرتے ہیں بیلنس جو ہے نا وہ بھی جابر بن حیان نے یوز کیا اور یہ ڈسٹیلیشن اپریٹس جو جا وہ جابر بن حیان اپنے خود کے بنائے ہوئے یوز کرتے تھے اس ٹائم پہ اور مارڈرن فادر آف کیمسٹری کون ہیں یہ تو جابر بن حیان پرانے ٹائم کے ہیں اب مارڈرن فادر آف کیمسٹری کون ہیں مارڈرن فادر آف کیمسٹری ہیں انٹینوی لیوزر یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا انٹینوی لیوزر نے اسی کیا چیز دی انہوں نے کہا کہ آکسیجن جو ہے وہ کی سبسٹنس ہے کس کا کمبسٹنس کا بداؤڈ آکسیجن ہم کمبسٹن رییکشن نہیں کر سکتے مطلب آکسیجن کے علاوہ آپ آگ نہیں جلا سکتے کسی کلوز سسٹم میں آپ نوٹ کریں گے آگ نہیں لگ سکتی جہاں پہ آکسیجن کی جو ہے نا سپلائے ہوگی وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے اب آتے ہیں مسلمز نے کیا 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 ہمسٹری میں تبدیلیاں لائیں اب مسلمز نے کیا کیا لیبارٹریز بنائیں لیبارٹریز بنائیں اور انہوں نے بہت سارے ایکیپمنٹس بنائے اب ایکیپمنٹس میں کونس کونسے تھے ایک فنل تھی فنل آپ کو پتا ہوگا ایسی شیپ میں ہوتی ہے جسے جو نا ایک رائٹ مقدار کسی بھی چیز میں اندر آ سکتا ہے باہر ضائع نہیں ہوگا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے فنل بیکر اب بیکر کیا ہے بیکر اس کے نیچے جو ہے ایک گلاس ٹائپ ہے وہ بھی کسی سالیشن کو رکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کرسیبل اب کرسیبل کیا ہے کرسیبل انہوں نے بنائے یہ جو ہم چیز کوئی بھی سبسٹنس کو ہیٹ کرتے ہیں فرنیس میں تو فرنیس میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس کرسیبل ہوتی ہیں جس میں وہ سالیشن جل جاتا ہے اور بکایا جو ہے نا جلنے کے بعد جلنے کے بعد ہمارا جو ریزیڈیو بچے گا ریزیڈیو کیا ہے ریمیننگ مٹریل ریٹینڈ مٹریل جو مزید ختم نہیں ہو سکتا ریٹینڈ مٹریل اب اس میں سے ایک بکایا مقدار بچے گی وہ ہم کرسیبل کا انیشل ویٹ بھی کریں گے فائنل ویٹ بھی کریں گے اب کرسیبل کا کیا ہے وہ کرسیبل کے بھی بہت سارے ٹائپس ہیں ایک پلاتینیم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پورسلین پورسلین کرسیبل دونوں یوز ہوتی ہیں فرنس میں پلاتینیم کی ایسے ایکسپریمنٹس میں یوز ہوتی ہیں جس میں سے مطلب ریزیڈیو جو ہے نا ایڈ نہ ہو جیسے پورسلین کرسیبل مٹی کی بنی ہوتی ہے تو اس میں چانسز ہیں کہ وہ زیادہ ہیٹ پہ کچھ پارٹیکلز جو ہے نا مٹی کے اس میں ایڈ کر دے فار ایکیوریسی پلاتینیم کرسیبل یوز کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایکسٹرنل چیز ایڈ نہ ہو تاکہ ہمارا جو ہے نا ایک کیوریسی آئے اور پلاتینیم کرسیبل سب سے مہنگی ہے یہ کیونکہ مہنگا سبسلنس ہے مہنگا جو ہے نا میٹل ہے اس لیے جو ہے یہ کیا ہے ایکسپینسیو ہے تو بہت ہی کم اور لیبارٹریز میں یوز ہوتی ہے باقی میجارٹی پہ جو ہے نا پورسلین کرسیبلی یوز ہوتی ہے تو یہ سارے ایکسپریمنٹس جو ہیں اور مین جو ہیں انہوں نے بیلنس بھی درافت کیا تھا مسلم سائنٹسٹ نے جیسے ہم پڑھ کے آئے کہ جابر بن ایان نے اپنا ایک بیلنس یوز کیا تھا جس میں ویٹ کی وجہ سے ویٹ پہ ویٹ کے بیسس پہ جو نا بیلنس کو استعمال کیا جاتا تو یہ سارے چیزیں جو انہوں نے ایجاد کی مسلمس نے تو یہ ایک بڑی کنٹریبیشن ہے کیمیسٹر کی لائف میں اور مسلمس نے کیا کیا بہت سارے الکوالز ڈسکور کیے اور میڈیسنز میڈیسنز کے حوالے سے بھی بہت سارے کیمیسٹر سے نمائے آ رہے ہیں جیسے الرازی نے کیا دیا الرازی نے ایتھائیل الکوال بنایا اب ایتھائیل الکوال کیا ہے ایتھائیل الکوال کا دوسرا نام کہہ سکتے ہیں ایتھینول میتھائیل الکوال کا دوسرا نام میتھینول کیونکہ اس ماں فنکشنل گروپ کیا ہے الکوال ہے جو کہاں پہ ختم ہوتا ہے او ال پہ اور ال بیرونی نے کیا کیا ال بیرونی نے جو ہے نا ڈینسٹیز بتائی ڈیفرنٹ سبسٹنسز کی ڈیفرنٹ سبسٹنسز کی ڈینسٹیز اب ڈینسٹی آ وارٹر کیا ہے ڈینسٹی آ وارٹر کیا ہے ون گرام پر سینٹی میٹر کیوب ڈینسٹی معلوم کیسے کرتے ہیں ڈینسٹی کو ماس اپان والیوم اس کا یونٹ کیا ہے ماس کا یونٹ کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کلو گرام یا گرام ٹھیک ہے اور والیوم کیا یونٹ کیا ہے ایم ایل یا لیٹر تو یہ اس کو ہم سینٹی میٹر کیوب بھی کہہ سکتے ہیں ون لیٹر اس کو سینٹی میٹر کیوب اور ابن سینہ ابن سینہ بھی ایک سائنٹس تھے جنہوں نے میڈیسنز میں زیادہ تر جو ہے نا اپنی کنٹریبیشن دی میڈیسنز میں تو یہ تھا گریگ پیرڈ اور مسلم پیرڈ کیمسٹری کی سٹارٹنگ اور آگے چل کے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو کیمسٹری کی جو ہے نا پوری طرح تیاری کروائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ